خیال توبہ کا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا میں اپنے گھر سے نکل کر خدا کے گھر جاتا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانی او کم قال علیہ السلاة والسلام و فی موزیل آخر بشیروا ولا تنفیروا او کم قال علیہ السلاة والسلام یہ ہے شاست و ودھیم سروچیا ورطت کام کردان سدھی محبنتی نہ سکھم نہ پرانگتی تشمہ چھاسترم برمنم تکاریا کیا یویس تکینات و شاست و ودنوکتم کرما کردو میری شیشی ادم جنا افشروت نراشن ست وفششتشش رشت شہسترا نوتاو چور آشو آشو می صد مہے اندھن تھا مہا پراوشحین کسام بھوٹ مباسطات بھوٹی و دیو تمو یو سام بھوٹی آمورتا ہاا نہ جسے کشی پتی رسل وگے نچسی تا نی وجہ تسے لیں بھونگ سکار نم کرنا حضرات محترم اولائے اکرام دانش وران قوم و ملت اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری پردہ نشید ماں اور بھرم آج کا یہ پرگرام تعمیر مسجد جانے کا ماحول نہ بنائے ان کے بعد جناب حضرت مولانا مفتی صاحب نجیب صاحب کا بیان ہونا ہے وہ تشریف لات کی آرام فرما رہے ہیں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ جلوہ افروز ہو جائیں گے حضرات محترم مجھے بہت محتصر وقت دیا گیا ہے میں انشاءاللہ کم وقت میں اپنی پوری بات کرنے کی کوشش کروں گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کا آپ کا یہ پرگرام تعمیر مسجد کے لئے اور ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی کامل ہے اور جہاں تعمیر مسجد ہوگی مسجد کی تعمیر ہوگی مسجد آباد ہوگی وہاں لازم ہے کہ معاشرے کا اصلاح بھی ہوگی اس لئے جہاں تک ممکن ہو سکے مسجد سمیٹی مسجد کی ممران آپ کے پاس ہمارے پاس حاضر ہو مسجد کے لئے دلخول کر اس کا تاؤن کرنا ہے انشاءاللہ حضرات مہترم میں نے قرآن کریم کی آیت سلاوت کی ہے جس میں رب کریم انشاءاللہ فرماتے ہیں لقد کان لکن فی رسول اللہ وسوس حسنہ کہ دھرتی پر بسنے والے لوگوں کو اس زمین پر جینے والے انسانوں اے منوش اے آئے جنتا تمہیں دھرتی پر جینا ہے تمہیں سرزمین پر چلنا ہے چند دی ہیوی سانسوں کو گزارنا ہے تم کو سماج میں کیسے چلنا ہے برادری میں کیسے جینا ہے تم کو اپنے بچپن کو کیسے لبانا ہے تم کو اپنی جوانی کو کیسے پروان چڑھانا ہے بڑھاپے کو کیسے گزارنا ہے شادی پیاد کے معاملات کو کیسے تک کرنا ہے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لئے اس زندگی گزار میں کے لئے اس دنیا میں جینے کے لئے ایک مارد درشن سر آیا گیا ہے تمہیں دھردی پر جینے کے لئے ایک مارد درشن سر آیا گیا ہے تمہیں انسائی کلو پیڑیا دیا گیا ہے اسی کو عبید ویاجی نے کہا تشمہ چھاسترم پرمنم تکہریہ اکاریا نیوشتر کی ناتبہ شاد سدھا تشمہ چھاسترم پرمنم تکہریہ شریف 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 بھاگبت گیتا ادھیان پر سولے شلوک نمبر 23 و 24 کے لئے تشمہ چہترم پرمنم تکہریہ شریف 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 شریفت بھاگوٹ گیتہ کے اندر بیت بیاجی نے کہا کہ اس دھرتی پر جینے والے انسانوں کو کیسے جینا ہے ان کو کیسا کرم کرنا ہے ان کو کیسے اس دھرتی پر جیتے ہوئے مذہبی رسم و ریواج کو عدا کرنا ہے یہ کوئی رشی مونی نہیں بتائے گا یہ کوئی مولانا اور پندیت نہیں بتائے گا کہ وہ دھرم شاستر بتائے گا کہ انسان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے ان کو کون سی عبادت کرنی ہے اور کون سی عبادت نہیں کرنی ہے عبادت کا سسٹم کیسے معلوم ہوگا عبادت کا طریقہ کیسے معلوم ہوگا پوچھا کریں گے ڈانڈر پر نام کریں گے کہ شاستر کریں گے یہ کیول تھرم شاستر بتائے گا یہ دو لفظ ہے ڈانڈر پر نام یہ الگ چیز ہے اور شاستر یہ الگ چیز ہے اگر ہمارے سناتری بھائی ہماری بات کو سن رہے ہیں تو وہ بھی گاؤں سے سنیں بہت مہترنے بات بات کہنے جا رہا ہوں میں یہ انسان کو شاستر کرنا ہے یہ ڈانڈر پر نام کرنا ہے تو الگ چیز ہے ڈانڈر پر نام جیسا کہ چھت پوجہ کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ گاؤں جہاں کی عورتیں گھر سے گھاڑ تک سو کر جاتی ہے ایک بار لے لے گی پھر ہاتھ کے نشان ڈالتی ہے اس کے بعد پھر کھڑے ہو پر کھس ہو جاتی ہے یہ پورا گھر سے گھاڑ تک جاتی ہے اس کو ڈانڈر پر نام کہا جاتا ہے اور وید بیاجی نے کہا کہ جب عشور پرو راضی کرنا ہو اپنے پرماتمہ ماتمہ کو خوش کرنا ہو تو شہستان کیا کرو شہستان یہ ہے اس یہ سنسرک کا کٹا ہوا شخص ہے اس کو ملاکہ شہستان گولا جاتا سہ منہ ساتھ اچھ منہ آٹھ اور انگ منہ پار یعنی انسان اپنے شریر کے آٹھ انکو سے اپنے پرمیشور کو پوجے اپنے اللہ کے سامنے سر جھکائے اپنے عشور کو پرنام کرے شہستان کے ذریعے اس کے لاؤں میں نے ایک منتر پڑھی ہے میرے پیارے بھائیو یہ منتر ہے گروڑ پران کے اندر گروڑ پران وہ کتاب ہے وہ پستک ہے وہ گرند ہے جب ہمارے سناتری بھائیو کی یہاں کوئی ڈیٹ کر جاتا ہے پندک کسی کتاب کے منتروں کا جاب کرتا ہے اس کا نام ہے گروڑ پران گروڑ پران کے اندر انسان کو بھلے کرم کا اور برے کرم کا یاد جہانی طرح کا ہے کہ انسان کو اپنے زندگی میں کون سا کرم کرنا ہے کون سا کرم نہیں کرنا ہے اور تفصیل سے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے لیکن میرے پیارے بھائیو ان سب کے باوجود نارے تکبیر نارے تکبیر جناب یقین صاحب نے مسجد میں ایک ہزار ایک تاون کیا اللہ ان کو دینے کو قبول فرمائے اور ساتھ میں پانچ بوری سمیٹ بھی مسجد میں دان دیئے ہیں اللہ ان کو دینے کو قبول فرمائے اور منور صاحب نے پانچ بوری سمیٹ بھی مسجد میں دینے کو قبول فرمائے حضرات مہترم میں نے قرآن کریم کے آیت کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العصد نے سارے انسانوں کے لئے ایک نمونہ پیش دیا کہ انسانوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے وہ آف سلم کی زندگی اور سرور کونین سرکاری دعال سلم کی زندگی ہے اس کے مطابق جس انسان کی زندگی ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جن کی زندگی ان کے مطابق نہیں ہوگی وہ ناکام ہوگا اسی کو ویڈی بیاج کی نے کہا ایدم جناع صلی اللہ علیہ وسلم ایجروید میں منتر ہے اس کے اندر ویڈی بیاج کی نے کہا ایدم جناع صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں گوڑ سے سنو ایدم جناع یا ایجوالناس ام شروط کان کے نیچے یعنی آگے جو بات سہی جائے گی وہ بہت اہم ہوگی اس نے اس کو گوڑ سے سنا جائے ام شروط شروط نراشن ساتھ وزیت نراشن ساتھ یہ دو شبت ہے جو لوگ سنسید کے پیچر ہیں یا سنسید پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ اس لفت کو جانتے ہیں یہ گرامر ہے کہ جہاں دو شبت ایک ہی مانا دے اور دونوں شبت دونوں لفظ دونوں وڑ ایک جگہ جمع ہو جائے اس وقت ایک وڑ کا میننگ ہوتا ہے اس کا ڈکسنری میننگ اور ایک لفظ کا ایک شبت کا اس کا مطلبی مانا ہوتا ہے ام شروط نراشن ساتھ وزیت نراشن سنسید یہ دو شبت سے مل کر بنا ہے ایک ہے نر اور ایک ہے آشن سنس وہ منوش جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یہ میں نہیں کر رہا ہوں وہ قرآن نہیں کر رہا ہے یہ وید ویاد نہیں کر رہے ہیں کہ لوگوں گھوڑ سے سنو نراشن ساتھ وزیتیں نراشن سے کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی نراشن سنس جب اس کو عربی میں ٹراشنس کریں گے عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے اس کا معنی آتا ہے محمد یا احمد یہ میں نہیں کر رہا ہوں پنٹت وید ویاد اپادیا جی کریں ہیں پنٹت رانچر جی کر رہے ہیں یہ بارہ پنٹتوں کے حوالے سے وید ویاد جی نے کینہ حوالے سے کہا ہے جو یجروید کے اندر یجروید کے اندر جو نراشن سنس جگہ جگہ آیا ہے یہ محمد صاحب ہی مراد ہے کوئی اور وید کوئی اور رسی اور مونی آنے والا نہیں ہے کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے یہ محمد صاحب مراد ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس لئے اگر کوئی مکنی چاہتا ہے اگر کوئی اس جھرتی پر سکون کی زندگی چاہتا ہے مرنے کے بعد وہ سرگ میں جانا چاہتا ہے نرگ سے بچنا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محمد صاحب کو فالو کرے قرآن کو پڑھے اور سمجھے سمجھنے کے بعد ست مارک کا ترسل ہو جائے اس کو وہ مانے اس کو مانے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا ورنہ وہ ناکام ہو جائے گا اس نے میرے پیارے بھائیو ہم خوب جانتے ہیں جب قلم شہد ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کے معنی مطلب سمجھتے ہیں یشہد اللہ الہ اللہ اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس پیغام کو ان تک پہنچائیں ان تک کی پیغام نہیں پہنچا ہے جو اس پیغام کو نہیں سمجھتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے صلاحیت کے مطابق اپنے اپنے علم کے مطابق ان تک پیغام پہنچائیں اور اگر پیغام نہیں پہنچائیں گی میری پیارے بھائیو رب کریم تو فرمان ہے کہ کل محشر کے میدان میں ہر ایک ہلتان کو رب جتاں میں حاضری نہیں پڑے گی اس موقع رب کائنات کھڑے ہوں گے میں بھوکا تھا تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا میں پیاسا تھا تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا تھا میں بے گئر چھپڑ کا تھا تم نے ہمارے چھپڑ کا انتظام نہیں کیا تھا وہ بندہ کہے گا میرے بندے میں بھوکا نہیں تھا میں پیاسا نہیں تھا میرا کھنا بندہ بھوکا تھا میرا کھنا بندہ پیاسا تھا وہ پریشان تھا تم نے ان کی پریشانے پر دھان نہیں گیا ان کی تکلیفوں کو تمہیں تکلیف نہیں سمجھا تو میرے پیارے بھائیو اس وقت ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہو اسی طرح کا سوال اگر اسی طرح کا معاملہ اگر محصر کے میدان میں جد تے انجد آجان اسلام آکر پکر لے اے عشر میں روح اللہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو میرا رام جہنم جا رہا ہے میرا رام جہنم جا رہا ہے تم نے ان کے لئے کیا فکر کیا تھا تم نے اس کے قلبی کی دعوت پر دی تھی تم نے قلیف کو توحید بتایا تھا میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ میرے پاس جواب کیا ہو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا سب کے پاس جواب کیا ہوگا آدم اسلام سامر پکر لیں گے رام جہنم جنم جنت میں کیسے رام جہنم جنم جنت میں کیسے میرے پیارے بھائیوں آخری سانس تک اس کام کو کرنے کے ذمہ داری ہے رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کو کانے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطائے فرمائے جل سے اللہ ہر پہلو سے کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچانے کے اسباب پیدا فرمائے امہ توفیق اللہ بھی